رزوان احمد صاحب کیا آپ خود کو مغلوں کا ونشج مانتے ہیں اور یہ جو سوچ ہے کہ ہندوؤں پر اتنے سال راج کیا تم تو ہاتھ پیچھے کر کے کھڑے رہتے تھے وغیرہ 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 یہ آپ میں بھی ہے نہیں ہے کیا ہے جی 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 بتا دیتا ہوں جہند جہند بندے ماترم صاحب کسی کا ونشج بنا دو مغلوں کا مت بنانا بھئیہ ہاتھ جوڑوں ابھی بتا دیتا ہوں بس ایک سو بیس سیکنڈ دے دو اور شاید اس کے بعد کوئی بھی نہ بنائے گا کیا ہے مغل جب چنگیز خان بارہ سو میں ہیں جو مسلمان نہیں تھا وہ خان سے کنفیوز نہ ہوئی ہے منگولیا میں خان ٹائٹل ہوتا تھا نوبل آدمی کا پھر چنگیز خان کے چگاتی خان ان کے بیٹے کے آگے جو ونشج مسلمان ہوئے تو یہ ٹائٹل خان ان کی طرف چلا گیا خان میڈل ایشیا عرب سے نہیں آیا ہے منگولیا سے آیا ہے تو خان مسلم سرنیم نہیں ہوا کرتا تھا ابھی چودہ سو تک نہیں ہوا کرتا تھا سارے تیرہ سو تک ٹھیک جب یہ سنٹرل ایشیا کی طرف گئے یعنی کزاکستان ازبیکستان ترکمینستان اور ایک اور تو وہاں جب انہوں نے وہاں پر یہ جو لوگ تھے وہاں کے خانہ بدوش تھے کوئی ٹرائب تھیں کوئی اورگنائز کینڈم نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو جب یہ منگول ان پہ حملہ کیے اور ان کو کیپچر کیے تو وہاں کچھ دن انہوں لوگوں نے آرام فرمایا منگولوں نے اب سمجھ جانا سوشاند آرام فرمایا آرام وہاں کیمپنگ کری ٹھیک وہاں سے پھر وہ لوگ میڈل ایش کی طرف منگول چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے عربیوں کو بہت مارا بہت مارا بہت مارا چھوپنے کی جگہ نہیں بچی عربیوں کے پاس تو جب وہاں پر وہ آرام فرما رہے تھے منگول کہاں اس بیکستان میں کزاکستان کے ترکمنستان میں اور تجاکستان میں یہ پڑھ لینا تو جب وہ آرام فرما رہے تھے تو اس آرام سے ایک نسل پیدا ہوئی آرام سے تو جو کہا جاتا ہے نا تیمور اور منگول کا بلڈ تھا بابر میں وہ بلڈ کہاں سے آیا نا اس آرام سے تو یہ نسل وہاں سے نکلی جس کو انگریزوں نے مغلو کا نام دے دیا تو بھئیہ میں جو بھی ہوں میں اس آرام کا نتیجہ نہیں ہوں جو منگولوں نے ترکمنستان اور اس بیکستان میں فرمایا تھا جہاں سے ایک نسل نکلی تھی دو نمبر کی نسل دو نمبر کی تو بھئیہ میں جو بھی ہوں میں جو بھی ہوں گا میں ایک نمبر کا ہوں گا مجھے ایک رہنے تو چاہے میں عربی ہوں چاہے راکھی ہوں چاہے رانی ہوں چاہے ہندوستانی ہوں بھئیہ مغل نہیں ہوں مغل مت کہہ دینا گلتی سے سشانت آج کے بعد ونہ پوری نسل میری دو نمبر کی ہو جائے گی آرام کا نتیجہ ہو جائے گی جو منگولوں نے وہاں پر گاؤںوں میں اور وہاں کی کھیتوں میں فرمایا تھا ٹھیک اور یہ جو بابر مہا بزدل فرگنا سے مارے بہت پڑا ہے اس کو سشانت میں نے فرگنا سے مار کے بھگایا گیا سمرکن سے مار کے بھگایا گیا جب سمرکن سے مار کے بھگایا گیا تو پتہ ہے اپنی جان بچانے کے لیے شابیہ خان کو کیا دیا تھا خان زادہ اپنی بہن دی تھی کہ رکھ لو اس کو سال بھر کے لیے یہ ہے مغل پھر اسماعیل شاہ نے جو پرجیہ کا راجہ تھا اس نے اس کی بہن چھینی شابیہ خان سے اور اس بزدل کو دی لاکر کہ یہ تیری بہن ہے اس کے حرم سے لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے